اسلام علیکم جلاب علی امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں کراچی شہر کے علاقے نورت ناظمباد کے ایک پارک میں موجود ہوں اور آپ سوچ رہوں گے پارک میں موجود ہونے کی وجہ کیا ہے بھئی علیہ السبح آپ کو بتا ہے کہ کل میں نے نیند کے حوالے سے بات کی تھی کہ نیند کیوں نہیں آتی اور کیا کرنا چاہیے اور آج میں بات کرنے چاہ رہا ہوں سہر خیزی کی آبیسلی یہ اتنی کوئی سہر نہیں ہے لیکن موسم اچھا ہے ہوا تھنڈی تھار چل رہی ہے اور ایسے میں وک کرنے کا ایک اپنا مزہ ہے تھوڑا سا آپ کو یہ جائزہ آپ کو کروا دوں یہ خاصا بڑا پارک ہے یہاں پر اور ایسے میں کافی یہاں پر گروپ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ یوگا کر رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے علاوہ انڈویجول بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ یہاں پر ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں اور پلس واک کرنے کے لیے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اچھا اب فائدہ کیا ہے یہ چیز آپ اپنے گلی محلے میں بھی کر سکتے ہیں گلیوں میں بھی واک کر سکتے ہیں ادھر ادھر بھی کر سکتے ہیں اصل بات ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے سیفٹی کنسرنز یعنی کہ آپ سوچئے کہ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں باہر کہیں جاتے ہیں تو آپ کو یہ فکر ہوگی کہ آپ کا موبائل آپ سے چینہ جا سکتا ہے جبکہ یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ پارک ہے باہر گارڈ موجود ہیں تو ایسے میں فیملیز بھی یہاں پر سکون سے آکے واک کر سکتی ہیں اور پلس آپ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکتے ہیں پلس ایک آپ کے دن کا آغاز بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے ایک اچھے پوزیٹیو نوٹ پر ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پروڈکٹیو کام سے اپنے شروعات کر رہے ہیں دن کی اور جو انرجی لیولز آپ کے اس کے نتیجے میں ہوتے ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں اگر آپ اٹھ کے بستر سے ویسے ہی ناشتہ کی اور دفتر پہنچ گئے تو پھر وہ آپ کو وہ موٹیویشن نہیں ملتی یہ میرا ماننا ہے پلس یہ ہے کہ آپ کی ظاہر ہے کہ آپ کے زندگی میں سب سے بڑا حق آپ کے جسم کا ہے اگر آپ اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھیں گے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو نہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا رکھ سکتے ہیں نہ آپ اپنے کام پر فوکس کر سکتے ہیں تو دیر آر سو مینی ایسپیکٹس تو آئی سٹارٹڈ مائی ڈے فرم واکنگ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ نہیں کہ it's just for the video I try to continue it in شاء اللہ اور جس یہ آپ دیکھنے میں آپ سے جس طرح سے کہہ رہا تھا کہ ہوا بہت اچھی چل رہی ہے اور یہاں پر دھوپ ہے بلا شبہ لیکن اس کے باوجود موسم بڑا خوشگوار ہے اور بڑے اس کے ایک positive effects ہیں ایک چیز میں اور mention کرنا چاہوں گا کہ I'll try کہ next time میں تھوڑا سا اور جلدی آؤں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو دھوپ کے اثرات ہوں گے ان سے تھوڑی مزید بچت ہو سکے گی اور پھر یہ ہے کہ تھوڑی دھوپ تو ہونی چاہیے لگنی چاہیے ویسے ہمیں اتنا موقع اتنا چانس نہیں مل پاتا اور وائٹیمن ڈ کی ایکٹیویشن کے لیے دھوپ کا ہونا بہت ضروری ہے اچھا ایک چیز میں اور چاہ رہا تھا کہ آپ وہ خیال رکھیں وہ یہ ہے کہ پارک میں آتے ہوئے یہ زیادہ جنگلے کے قریب بھی walk نہ کریں پتہ چلے وہاں سے کوئی بھائی پر آئے اور اسے یاد آئے کہ یہ جو بھولا بسکرہ سا فون جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس کی ملکیت ہے تو ایسے میں تھوڑا سا احتیاط کر کے اپنے آپ کو activate رکھتے ہوئے active رکھتے ہوئے آپ یہ walk کر سکتے ہیں باقی یہ دیکھیں کیا سہانا سما ہے درخت آپ کے اوپر ہیں یہ walking track بھی covered ہے اور بڑے سکون سے آپ یہ walk and talk کر سکتے ہیں اور یہ بس صفائی تھوڑی سی maintain مزید ہونی چاہیے وہ خیر لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے پارک انتظامیہ کے ساتھ ساتھ تو i think کہ یہ ایک بڑا positive چیز ہو سکتی ہے for your day prioritize اپنے آپ کو جب تک آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ دوسروں کے لئے کچھ نہیں کر سکتے remember that always 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 make yourself a priority not for the wrong reasons you know you don't have to be a bad person to do that لیکن in order to be a good person اگر آپ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو پھر آپ کسی دوسرے کے ساتھ کیا مخلص ہو سکتے ہیں تو that is the lesson اس کے علاوہ میرے خیال میں تقریبا if you are a starter if you are a beginner تو تیس منٹ کی walk آپ کے لئے بہت ہے نہیں تو آپ ایک گھنٹے کی walk کیجئے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ exercise وغیرہ بھی کیجئے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جیسے یہ صاحب میرے پاس سے گزریں تو یہ ماشاءاللہ سے jogging کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر exercise بھی لوگ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی عادت ہے اور ہمیں اسے اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے اور اس کو ایک continuation میں رکھنا چاہیے یہ کوئی ایسا luxurious کام نہیں ہے آج کل جس طرح کی ہماری life ہو گئی ہے تو اس میں چلنا پھرنا بہت کم ہو گیا ہے گاڑیاں آ گئی ہیں لوگوں کے پاس بائیک کا لوگ بے تہاشہ استعمال کرتے ہیں cycling نہ ہونے کے برابر ہے پیدل چلنا بالکل ختم ہوگے رہ گیا یہاں سے کونے کی دکان پر جانا ہوگا تو بائیک لے کے بھائی صاحب نکلیں گے تو یہ ایک ایسا lifestyle ہے جو کہ آج کل بچوں کو بھی heart diseases میں وہ مبتلا کر رہا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو exercise کرنے کا موقع نہیں ملتا دل کی exercise کیا ہے کہ اس کا heart rate بڑے cardio بڑے اور جب آپ risk walk کرتے ہیں ابھی آپ سے بات کرنے کے لئے منصبتاً آہستہ walk کر رہا ہوں لیکن جب آپ risk walk کرتے ہیں تو آپ کا heart rate جو ہے وہ elevate ہوتا ہے آپ jogging کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ سپرنگ ٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہوتی ہے ایسے میں پھر اس سے دل کی exercise ہوتی ہے تو بہت ضروری ہے جی تو پس میرا یہ پیغام تھا آپ کے لئے اس مختصر ترین ویڈیو میں کہ اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اپنے اوپر invest دیجئے اور اس کے بعد اپنے ساتھ مخلص رہیں گے تو پھر ساری دنیا کے ساتھ آپ مخلص رہیں گے stay tuned for more